موسیقی 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 چلیے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے گوش اچھے سے گل چکا ہے اب یہ ریسیپی ریڈی ہے پگار کے لیے چلیے ہم رکھتے ہیں پین مسیب میں ہم دالیں گے تین پلی آئل چلیے آئل اچھے سے ہیٹ ہوتے ہیں ہم دالیں گے پیاس چاپ کری ہوئی دیکھئے میں نے پیاس دال لیا ہے اسے ہلکے سے بران کرنا ہے ہمیں لائٹ زیادہ ڈاک بران نہیں کرنا ہے ہلکے سے لائٹ پھوننا ہے ہمیں اسے کے بعد ہم بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے چلیے دیکھئے ہلکے سے بران ہو چکی اسی میں میں دال رہوں کریا پکے پتے ابھی میں اس México دالوں گی ادھرکلیسن کا پیسٹ آدھا چامچ میں آدھا چامچ اسی میں ایٹ کر رہا ہوں بگار میں دال رہی ہوں آدھرکلیسن کو پیاس میں اچھے سے بھون لیجئے تین سیکنڈ کے بعد آپ اسی میں ہی جب دالیے مٹن کی گریوی چلیے ابھی ہم دال رہے ہیں مٹن اب اسے ہم ہائی فلم پر پکا لیں گے چٹ پٹ سا آچھے سے چٹ پٹا سا مٹن فرائیب دیکھئے اب میں اسی کے اندر اور کچھ مسالے دالنا باقی ہے بتاتے ہیں آپ کو اب ہم اسے ہائی فلم پر اچھے سے ہلاتے رہیے اوپر نیچے مکس کرتے رہیے چلیے میں لے رہی ہوں ایک چمچ لال کشمیری میچ کلر کے لیے ابھی میں دالوں گی آدھر چمچ دھنیا پوڈر آدھر چمچ کرم مسالہ پوڈر چلیے دیکھئے مٹن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ماشالہ سے میں نے اسے ہائی فلم پر رکھا تھا اب اسی میں ہی میں آٹ کروں گی وہ مسالے کشمیری لال میچ ایک چمچ دھنیا پوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ گرم مسالہ چلیے اسے بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اب اسے میڈیا مانچ پر کر دیتے ہیں چلیے اسی میں ہی آٹ کریں گے کوت پیر چاپ کرا ہوا اب اچھے سے مکس کر کر ہم اسے تین سکنڈ کے لیے میڈیا مانچ پر رکھیں گے چٹ پٹا ہونے کے لیے چلیے ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے ہم اسے اتار دیتے ہیں چولے سے نیچے تھنڈے ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے فائی سکنڈ کے لیے چلیے فرینڈز ہماری ریسیپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے مٹن فرائی بتائیں آپ کو کیسی لگی ریسیپی یہ ریسیپی آپ لوگ بنائیے جھٹ پٹ سے بن جائیں گے بہت ایزی بہت ہی سیمپل ہے اسے نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ رومالی روٹی کے ساتھ چامل کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا زیرا رائس کے ساتھ کھائیے گا ضرور بتائیں انجوائی کیجئے اور یہ ریسیپی آپ لوگ بھی ٹرائی کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کومنٹس کریے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسی حافظ میں ڈیوہا موسیقی